یہ تو آپ کو سب نے بتایا ہوگا کہ آموں کے ساتھ ان گرمیاں میں کون کون سی ریسپیز بنا سکتے ہیں لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ ان کی گھٹلیوں کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں گھٹلی کے اندر آم سے زیادہ نیٹریشن ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاتے ہیں ان گھٹلیوں کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں آم کے آم گھٹلیوں کے بھی دام اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آم سے زیادہ وائٹمن سی وائٹمن ای اور بہت سارے انٹی آکسینٹس ہوتے ہیں ان کو پھینک دینا بلکل عقل مندی نہیں ہے اگر تو آپ کے بس خوش گھٹلی ہے تو آپ دیکھیں اس کی سائیڈ پر نیک کھڑا سا بنا ہوگا اس کے اندر آپ چھوڑی ڈالیں گے نا تو اس طرح کر کے اندر سے یہ چیز نکل آئے گی یہ ہمیں چاہیے یہ باقی ہے خوالہ بے شک پھینک دیں لیکن یہ کہ اگر آپ کو اس تازہ اسی طرح اس کے اندر بھی ہے جہاں سے یہ جیسے ڈپ ہوا ہے نا ادھر آپ نے اپنی چھوڑی جو نا ڈال لی ہے یہاں پہ بہت آرام سے یہ جو بیج ہوتا ہے نا یہ باہر نکل آتا ہے اس بیج کے اوپر سے یہ جو چھلکہ ہے نا براؤن براؤن یہ آپ نے اتار لینا ہے اور اندر سے نا یہ دودیہ زفید بیج نکل آگئے یہ بیج ہمیں چاہیے لیکن میں نے تو یہ کیا گھر میں جتنے لوگوں نے عام کھائے نا سب کو کہا گھٹلیاں پھینک نہیں ہیں ان کو میں نے سنبھال لی ہے اور اس کے بعد ایک ساتھ میں سب کے چھلکے جو ہیں نا وہ اتار رہی ہوں اور یہ ہے کہ یہ جو بیج ہے نا ان کو آپ نے تیز چھوڑی کی مدد سے نا اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لینا چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے گرینڈر کے اوپر جو نا زیادہ بوجھ نہ پڑے اس کو ہم نے نا اگر اچھی بات ہوئی کہ پہلے خوش کر لیں اگر تو یہ تر ہیں تھوڑے گیلے ہیں نا تو اچھی بات ہوگی کہ دھوپ میں رکھ کے اس کو خوش کر لیں اور اس کے بعد اس کا پاودر جو ہے نا وہ ہم بنائیں گے یہ جو ہوتے ہیں نا بیج اس کے اندر بہت مقدار میں فیٹی ایسیڈز ہوتنے ہیں سٹیرک ایسیڈ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے منرلز بھی ہوتے ہیں تو یہ کہ یہ آپ کھا بھی سکتے ہیں ایک چمچ رزانہ کھانا ہے بے شک آپ دہی کے اوپر ڈال کے کھائیں بے شک ویسے ہی کھا کے اوپر سے پانی پھیلیں یہ سپلیمنٹ کے نام کے اوپر جتنی آپ ویٹیمن سی کی گولیاں لیتے ہیں ویٹیمن ای کے کیپسول لیتے ہیں ان تمام سے زیادہ انٹی آکسیڈنٹس آپ کو اس پاودر کے اندر مل جائیں گے بس یہ دیکھ لیں پاودر ایسا باریک ہونا چاہیے بلکل فائن پیسا ہونا چاہیے جب آپ کھائیں یا کسی کریم میں ملائیں تو آپ کو پتہ نہ چلے زرے زرے نہ ہے آپ کے اوپروں کے اندر اس پاودر کا آپ نے ڈھائی ٹیبل سپون ایک برنی میں کندر ڈال لینا ہے یہ میں نے دو برنیاں لی ہیں ایک کے اندر میں کوکنٹ آئل ڈالوں گی اور ایک کے اندر میں کیسٹر آئل ڈالوں گی جو بزار سے آپ کو ملتے ہیں نا منگو بٹرز انہوں نے پٹرولیم ڈالا وہ ہوتا ہے اور سستے تیل ڈالے ہوئے ہوتے ہیں منگو بٹر نکالنے کے لیے لیکن میں کولو سے نکلا ہوا ایکسٹرا ورجن کوکنٹ آئل ڈال رہی ہوں آپ بھی بہترین آئل ڈالیے گا اس کے اندر کوکنٹ آئل ڈال کے آپ نے اس کو ایک ہفتہ باہر دھوک کے اندر رکھنا ہے اس کے بعد فریج میں رکھ دیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا فریج میں رکھنے کی وجہ سے ٹھنڈ کی وجہ سے یہ کریمی کریمی سا ٹیکسٹر ہو جائے گا اس سے ہم بنائیں گے ایک باڈی بٹر جس کی ریسپی دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ایسا باڈی بٹر ہوگا جس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی جس سے سکن وائٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فیس کریم نہیں ہے اس باڈی بٹر ہے آپ کو استعمال کر کے آپ کی باڈی کے اوپر جہاں جہاں پیگمنٹیشن ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک مہینے میں وہ بلکل صاف ستھری ہو جائے گی اور یہ جو دوسری بھنڈی کے اندر میں ڈھائی ٹیبل سپون پاودر نکالا تھا اس کے اندر میں ایک چوتھائی کا کیسٹر آئیل ڈالوں گی اس کو میں انشاءاللہ اپنے آئل کے اندر ڈالوں گی اور کیسٹر آئیل آپ کو بتا ہے بالوں کے لیے ویسے ہی بہت اچھا ہوتا ہے یہ مینگو بٹر جو میں نے مینگو آئل بنائے نے اس کے اندر میں مینگو سیٹ پاودر ڈال کے اس کی طاقت آپ سمجھ دیں ہزار گناہ زیادہ بہتر ہو گئی ہے اس کو بھی آپ نے ایک ہفتہ باہر رکھنا ہے انہی فریج سے باہر بعد میں آپ فریج میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں میں نے وہ جو ہیر آئل بنانے سے کھایا تھا نو جڑی بوٹیاں ڈال کے نو کولو سے نکلے ہوئے تیل ڈال کے نو کریئر آئلز ڈال کے اور پانچ ایسنشل آئلز ڈال کے اس کے اندر اب میں یہ بھی ڈالتی ہوں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے ریویوز ہیں میں ایک صاحب کا ریویو آپ کو سناتا ہوں میں نے آپ کا دیا وہ یہ والا تیلی سوال کیا ہے تو اب یہ الحمدلہ میرے بار نکلے شروع ہو گئے ہیں ابھی چھوٹے ہیں جیسے یہ ایک ماہ بار بڑی ہو جائیں گے انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کی ویڈیو پیز ہو گئے اب ماشاءاللہ میرے بار نکلے شروع ہو گئے آپ بھی ہمارا یہ ہیر آئیل ضرور یوز کر کے دیکھیں اب یہ آئیل لگانے کے بعد آپ کے بال سلکی سمودھ چائنی ہو جائیں کوئی فریز ہے وہ ختم ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائیں گے جڑوں سے اگر کوئی آپ کو ڈینڈرف وغیرہ وہ صاف ہو جائے گا بہرحال کوکونٹ آئیل والے مینگو بٹر سے میں انشاءاللہ باڈی بٹر بنانا ضرور سکھاؤں گی کیسٹر آئیل والا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کوئی کالر شلر چینج نہیں ہوا لیکن ساری طاقت اس کے اندر ہے نیچے کومنٹ سے مجھے آپ نے بتانے آپ نے کون سا والا مینگو بٹر بنایا کیسٹر آئیل والا کہ کوکونٹ آئیل والا جائیں دے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ